بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم کہ ٹریڈنگ کے نام پر پاکستانی عوام کو بے وقوف بنانے کا سلسلہ جاری اور ساری ہے اور اب صورتحال یہ آگی کہ ٹریڈنگ سکھانے کے نام پر بھی پاکستانی عوام کو لوٹا جا رہا ہے کیونکہ ٹریڈنگ پاکستان میں مکمل طور پر بہن ہے غیر قانونی ہے لیکن اس کے باوجود مختلف جگہوں پر کچھ نوصرواز بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹریڈنگ کے نام پر پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں کال میں نے جس طرح آپ کو شفیق حیات کے مطلق بتایا تھا کہ ہالینڈ سے وہ پاکستان میں آیا اور یہاں پہ انڈین بروکر کے ساتھ مل کر پاکستان سے پیسہ بھارت بیج رہے ہیں منی لانڈنگ کر رہے ہیں آج اسی تسلسل میں ایک اور نیا شخص ہے اس نے بھی ایک انڈین بروکر کے ساتھ گھڑ جوڑ کیا ہوا ہے اور وہ پاکستان میں بیٹھ کر اسلام آباد اور سرگودہ میں دفتر بنا کر پاکستانی عوام کو تو لوٹ بھی رہا ہے ساتھ وہ ملک دشمن سرگرمیوں میں بھی ملوث ہے کیونکہ پیسہ منی لانڈنگ کے ذریعے بیرو نے ملک بیج رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ منی لانڈنگ یہ گھنونہ جرم ہے اسی وجہ سے منی لانڈنگ کی بنیاد کی وجہ سے پاکستان گریلٹ سے نہیں نکلا تھا لیکن اب یہ نوصر بات چنٹکوں کی خاطر بھارتی بروکر کے ساتھ مل کر پاکستانی عوام کو بھی لوٹ رہے ہیں اور ملک کا نام بھی بدنام کر رہے ہیں پھر آج میں آپ کو بہریہ ٹاؤن فیس سیون میں تلہ گنگ کے ایک رہائشی کے متعلق بتاؤں گا کہ جو لوگوں کو ٹریڈنگ سکھاتا ہے یوٹیوب کے اوپر اس کوئی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں تو کیر خان کے نام سے وہ مشہور ہے وہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں ویڈیو بنا کر جب اس کے سپاس لوگ جاتے ہیں تو وہ ان سے پیسے کہتے ہیں آپ ڈیپوزٹ کریں اور پھر دو ماہ بعد وہ اکاؤنٹ واش کر دیتا ہے دیکھیں میرے ہی کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اگر تو آپ نے کام کرنا ہے تو آپ حقیقی بنیادوں کے اوپر کام کریں جس طرح پونزی سکیم مختلف کمپنیز آتی ہیں منی روٹیشن کرتی ہیں اور اسی طرح اب یہ ٹریڈنگ سکھانے کے نام پر پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور فورکس ٹریڈنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا سمندر بھی ہے اور غیر قرونی بھی ہے اور ٹوٹلی دو نمری ہے اس میں دو نمری ہے کہ یہ لوگ مختلف ٹریڈنگ ہاؤز بنا دیتے ہیں ڈبا بروکر کے ساتھ مل جل کر پاکستانی عوام کو بھی لوٹتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ شفیق حیات جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سویڈن میں ہونے جا رہا ہے ٹوئنٹی فورت آف اکٹوبر کو وہاں پہ ایک میگا ایونٹ اور جو شفیق حیات صاحب ہیں وہ ڈی ایچ اے میں بیٹھ کر پاکستانی عوام کو ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ بھارتیوں کے ساتھ سرمایہ کاری کرے اور پھر ہوگا کیا ایک دو ماہ بعد تین ماہ بعد چھے ماہ بعد پتا چلے گا جی کمپنی وہ جو بروکر صاحب تھے ڈبا بروکر نکلے لوگوں کے اکاؤنٹ واش کر دیے گے اور لوگ اربو روپے سے محروم ہو گئے شفیق حیات سے متعلق ان کو تلبی کا نوٹس بھی میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کو جھاری کر دیا گیا ہے انٹی منی لارڈنگ سیل کے جانب سے کہ آپ پیش اور آپ بتائیں کہ آپ ہالینڈ سے پاکستان جو آئے ہیں کیا یہاں پہ پاکستانی عوام کو لوٹنے کے لیے آئے ہیں کیا کہیں ایسا تو نہیں شفیق حیات صاحب آپ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملومی سے ہیں آپ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں آپ زوم میٹنگز بھی لے رہے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ ٹریڈنگ کریں وہ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں شفیق حیات صاحب کے انڈین بروکر کے ساتھ ٹریڈنگ کریں اور آپ دن دگنی رات چگنی ایسی ترقی کریں گے کہ آپ کو ترک لگ جائے گا وہ پنجابی میں ترک جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ترک جائیں گے اب یہ بات یہ ہے کہ شفیق حیات صاحب بھی انڈین بروکر کے ساتھ ملکر پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں پھر ایک اور انڈیا کا بروکر یہاں پہ آیا ہوا ہے اور اس نے اسلام آباد میں ایک شخص کو اپنی کسٹڈی میں کیا ہے یعنی کہ وہ شخص جو ہے وہ اس کے لیے کام کرتے ہیں اور اس کا نام زفر ہے گین ایکس پلس کے نام پر انہوں نے ایک ڈبا بروکر بنایا ہوا ہے اور زفر صاحب جو ہیں انہوں نے سرگودہ میں بھی آفیس رکھا ہوا ہے اسلام آباد میں بھی آفیس رکھا ہوا ہے گین ایکس پلس کے نام پر وہ بھی بھارت کے لیے کام کر رہے ہیں غیر قنونی طریقے سے وہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں ٹریڈنگ کے نام پر عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور پھر ہوگا کیا کہ دو چار ماہ بعد چھے ماہ بعد جس طرح سنتے ہوئے ہم چلتے آ رہے ہیں جس طرح ہم پروگرام کری جا رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ٹریڈنگ بھی ایک بہت بڑا فراد ہے ٹریڈنگ ٹوٹلی ایک جوا ہے اور جوا کسی کا نہ ہوا کیونکہ اگر آپ کے پاس ایک ہزار ڈالر ہے آپ آج ٹریڈنگ کریں اور آپ کو ایک ماہ بعد تائر سردعوی سے کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں تھوڑے سے اور لگاتا ہوں زیادہ ڈالر آئیں گے تو اس طرح کرتے کرتے انہوں نے آپ نے اچھے یہ لوگ جو سکیم کرتے ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہے سکیم ہوتا کیسے آپ بائنینس دیکھ لیں جتنی بھی بڑی چینز ہے آپ وہاں پہ دیکھ لیں تو وہاں پہ جو بڑا بڑا انویسٹر ہے وہ جب مارکیٹ میں ان کے اپنے انٹرنل گروپس بنے ہوتے ہیں وہ جب وہاں پہ کہتے ہیں کہ اس کوئن کے اوپر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو جیسے ہی وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو کوئن جو ہے اس کا گراف بوسٹ کرنا شروع کرتے ہیں جیسے ہی وہ انویسٹر پیسہ نکالتا ہے تو آپ کا پیسہ ڈوب جاتا ہے اور اس طرح ٹریڈنگ کے اوپر فراڈ ہو رہا ہے تو یہ جو زفر صاحب ہے ان کے اوپر انشاءاللہ میں آنے والے ایک دو دنوں میں روشنی ڈالوں گا ثبوتوں کے صدر آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا انڈیا کا بروکر ہے جس کے ساتھ یہ اس کو کلون بروکر بھی کہا جاتا ہے دوہ بروکر بھی کہا جاتا ہے جن کے ساتھ مل کر یہ محصوف زفر صاحب اسلام آباد میں بیٹھ کر انڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں اور پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں بہریہ ٹاؤن فیس سیون میں تلہ گنگ کا ایک رہائشی ہے اس نے اس سے پہلے ملتان خرد میں بھی رہا اور آج کل وہ رولپنڈی میں ہے ٹریڈنگ سکھاتا بھی ہے اکیڈوی بھی اس نے اوپن کی ہے لیکن جب وہاں پہ کیونکہ مجھے کچھ کالز آئی تو میں نے سوچا پھر اس کے اوپر بھی لبکشائی کرنی چاہیے لوگوں کو روکا جائے کہ خدا رہیار اگر آپ کے پاس حلال کا پیسہ ہے تو آپ کسی اور جگہ پہ لگائیں یہ کہاں پہ ان نصربازوں کے پیچھے آپ نے نیت باندھ لیا ہے زفر جو تکیر خان ہے وہ لوگوں کو اپنے آفس میں بلاتا ہے وہاں پہ ان کو موٹیویٹ کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے جی میں آپ کو ٹریڈنگ سکھاؤں گا پھر ایک دو ہفتے بعد ان کو کہتا ہے آپ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈیپاؤزٹ کروائیں سو ڈالر دو سو ڈالر جہاں میں جتنی مچھلی پھاس جائے جتنی بڑی مرگی پھاس جائے اس کے لیے تو وہ آمدنی ہوتی ہے تو کیر خان ان کو اس طرح پھساتا ہے اور پھر ایک دو ماہ بعد کہتا ہے جی اکاؤنٹ واش کر کے کہتا ہے جی نفع اور نقصان تو ہوتے رہتے ہیں زندگی کا حصہ ہے اور لوگوں کو پھر بڑی بڑی لمبی لمبی چھوڑتا ہے تو کیر خان کے مطلق کچھ لوگوں نے مجھے کالس کی اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ٹریڈنگ سکھانے کے نام پر پاکستانی عوام کو لوٹ رہے بہریہ ٹاؤن فیس سیون میں اس نے آفس بھی بنایا ہوا ہے یہ ویڈیوز بنا کے لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے جب لوگ اس سے رابطہ کرتے ہیں جو بگنرز ہوتے ہیں یعنی کہ جن کو ٹریڈنگ کے اے بی سی نہیں پتا ہوتا تو وہ جب اس سے رابطہ کرتے ہیں تو یہ داری بطل نصربازہ جو ہوتے ہیں نصربازوں کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ لمبی لمبی چھوڑتے ہیں جب آپ پہلی ملاقات کریں گے تو آپ کے لیے کھانا بھی آئے گا آپ کے لیے کافی بھی آئے گی آپ کے لیے چائے بھی آئے گی اور جب آپ انویسمنٹ کر دیں گے تو پھر آپ کو شاید یہ نصرباز ملنا بھی گوارہ نہ کریں کیونکہ ان کو پتا چل جاتا ہے کہ مچھلی جال میں فس چکی ہے تو جو توقیر خان صاحب ہیں ان کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے کمپلینس کی ابھی میں مزید اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں اور آپ کو اب میں ٹوٹلی میں بتاؤں گا کہ ٹریڈنگ کے نام پر جو کہ غیر قانونی ہے اور وہ ٹوٹلی منی لانڈرنگ میں آتی ہے ٹی آر سی ٹوینٹی میں یہ لوگ پیسے لیتے ہیں شفیق حیات ہالینڈ جیسا ملک چھوڑ کر پاکستان میں آیا کیوں کیونکہ اس کو پتا ہے پاکستانی لوگ انلیٹریٹ لوگ ہیں پاکستانی عوام سادہ لو عوام ہے اور ان کو جہانسے میں آسانی سے لیا جا سکتا ہے اب اسی طرح توقیر خان ٹریڈنگ سکھانے کے نام پر پاکستانی عوام کو لوٹ رہا ہے زفر کو آپ دیکھ لیں گین ایکس پلس میں اس سے پہلے وہ البرکہ ہولڈنگز میں رہا ٹریلیم میں رہا وہاں پہ اس نے سکیم کیا اور اب آکے گین ایکس پلس کے ساتھ مل کر انڈین ایجنٹ ہے اس کے ساتھ مل کر پاکستانی عوام کو بے وقوب نہ رہت تو جن لوگوں نے ٹریڈنگ سیکھنی ہے بجائے پہلے تو بات ہے میں آپ کو سیجسٹ یہ کروں گا کہ ٹریڈنگ غیر کنونی اور فاریکس ٹریڈنگ ایک بہت بڑا سمندر بھی ہے اور فاریکس ٹریڈنگ ایک بہت بڑا فراڈ بھی ہے تو یہاں پہ آپ سرمایہ کاری کرنے سے پہلے کسی اور کمپنی میں سرمایہ کاری لگانے سے پہلے آپ اپنا کوئی بزنس ایک بنا لیں آپ اپنا کوئی بزنس کر لیں آپ کو دیکھیں میں یہ سیجسٹ کر سکتا ہوں آپ کے پاس دو چار لاکھ رپیہ ہے تو آپ ہول سیل مارکیٹ میں جائیں وہاں سے چیزیں لے کے ان کو اپنی ایک فیس بک پیج بنائیں وہاں پہ لگا دیں تو آپ کو وہ بھی ارننگ آپ کے لئے بہت بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ شارٹ کٹ کے چکر میں کہ ان لوگوں ان نصربازوں کے پیچھے مل کر آپ اپنے سرمایہ کاری سے محروم ہو رہے ہیں زفر ہو گیا تکیر خان ہو گیا شفیق حیات ہو گیا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید چیزیں آپ تک پہنچاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا ان لوگوں کی اس لئے دیگر جو اور یہاں پہ ٹریڈنگ سے کھانے والے نصرباز بیٹھے ہوئے ہیں آہستہ آہستہ ان کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا خدارہ خدارہ اگر آپ کے حلال کے پیسے ہیں آپ کے اگر والد نے خون پسینے سے یہ پیسے کمائے ہیں تو آپ ٹریڈنگ یا کمپنیز میں لگانے کی بجائے آپ اپنا کوئی اچھا بزنس کر لیں آپ کا سرمایہ محفوظ رہے گا اگلے پرگرام تک اپنے مذبان تاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ